اس زمانے میں اپنے اسلام کی حفاظت کا سب سے مضبوط طریقہ امام اہل سنت مددد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات حقیقی وہ اسلام ہے جو صحابہ کے ذریعے صرف قوم تک پہنچا وہ اسلام کی سکی صورت ہے وہ اسلام کی سکی تعلیم ہے اس لئے ان کا دامن مضبوطی سے تھام کر رکھو انشاءاللہ نجات ملے گی جو لوگ ان کا دامن تھام کے رہے دنیا کے عذاب سے بھی بچے اور آخرت کی مصیبت سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ اب یہ ایک بات ہوئی اور پھر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو آزاب نہیں بنا رہا بلکہ اللہ تعالی نے ہم سب کو قوانین کا پابند بنا رہا اور جب آزابی آدمی تلاش کرنے لگتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے حدیث شریف نے فرمایا کہ ابھی تو وقت نہیں ہے فرماتے ہیں اب وقت آنے والا ہے یہ ایسے ایسے بین واشن کے انتظامات ہوں گے کہ آدمی خط خطا خط کفر کے گبھے میں گرتا چلا جائے گا جہنم کے دروازے میں گستا چلا جائے گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب وہ وقت شروع ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ درہ درہ دیر میں آدمی کافر ہو جاتا اور اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کافر ہوں وہ تو کہتا ہے دیکھ لو میں کلمہ پڑھتا ہوں میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو مانتا ہوں یہ سب جبانی جمع خرچی ہے ورنہ اگر ان چیزوں کو مانتا تو کسی اسلام کے کسی بھی رکن کا وہ انکار نہ کرتا کبھی بھی وہ اسلام کے آکام سے موہ نہ مورتا اس لئے آپ سب لوگ اپنی بھی حفاظت کرو اور اپنے خاندان کی بھی حفاظت کرو اللہ تعالی ہم سب کو خیر و آفیت سے رکھیں سرات مستقیم پر کلائیں اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے سے محفوظ رکھیں و آخر دامانہ ان الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام کا نظرانہ